ناظرین سکرین پر آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ حرم شریف کے اندر ایک شخص احرام کی حالت میں بھاگتا ہے اور اس کے بیچے دوسرا شخص بھاگ رہا ہے اور یہ شخص اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ مجھے معاف کرتو آئندہ نہیں کروں گا پاکستان کا نام کیوں پر نام کر رہے ہو کیوں پاکستان کا نام پر نام کر رہے ہو نہیں کہا رہا ہے میں بس مام آسے مام در حقیقت بات کیا ہے بات دراصل یہ ہے کہ یہ وہ پاکستانی شخص ہے جو کہ پاکستان سے عمرہ کرنے صرف اس نیت سے گیا ہے کہ وہاں جا کر اس نے بھیک مانگنی ہے اور بدقسمتی کے ساتھ معذرت کے ساتھ پاکستانی بہت بڑی بھیکاریوں کی ایک ایسی تعداد ہے جو کہ اپنی پوری پوری فیملی کو لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر بھیک مانگتے ہیں نہ صرف حرم شریف میں بلکہ پوری دنیا میں پاکستانی قوم ہونے کا نام بدنام کرتے ہیں تو یہ شخص اس کو پکڑ کر یہی کہہ رہا ہے کہ میں تجھے چھوڑنے والا نہیں ہوں تو نے پاکستان کا نام بدنام کیا تو یہاں پیسے کیوں مانگ رہا ہے شہری طور پر مسئلہ بھی یہی ہے اخلاقی بھی اور قانونی بھی مسئلہ یہی ہے کہ حرم شریف میں جا کر بھیک نہیں مانگی جا سکتی اور ان لوگوں کا مقصد ہی بھیک مانگنا ہے پچھلے ہی دنوں ایک اور نیوز آئی تھی کہ پاکستان سے بلکہ ملتان کے ہی ایسے کچھ لوگ تھے جو پندرہ سے بیس افراد پر مشتمل ان کا ایک کافلہ تھا جس کے اندر عورتیں بچے بڑے جوان سب شامل تھے انہوں نے مکہ مدینہ کی حاضری کے لیے عمرے کے ٹکٹ بکرا رکھے تھے اور ان کو پکڑا اس وجہ سے گیا جب انہوں نے اس کے پرسرچ کی تو یہ ایک سال میں کئی کئی بار عمرہ کرنے جاتے تھے انہوں نے اس کو مشکوک جانا اور جب اس کو دیکھا تحقیق کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ یہ لوگ وہاں جا کر بھیگ مانگتے ہیں اور یہ اپنا عمرے کا خرچہ اور اس کے ساتھ کئی کئی لاکھ روپیہ یعنی ہزاروں ریال اکٹھا کرتے ہیں بھیگ ماننے کی صورت میں اور وہ پاکستان لے کر آتے ہیں افسوس صد کروڑ افسوس ہمارے پاکستان میں یہ لد لگ چکی ہے کہ بھیگ مان مانگ کے اپنی زندگی گزارنی ہے اور اس کا سخت گناہ ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ لوگ بروز قیامت ایسے آئیں گے کہ ان کے چہرے کا گوشت نہیں ہوگا آپ کو بھی اگر ایسے پیشاور بکاری نظر آئے تو ان کو کسی بھی طرح آپ روکیں اور ان کی حوصلہ شک نہیں کریں ان کی کبھی بھی کسی بھی صورت میں حوصلہ افضائی نہیں کرنی چاہیے